اچھا میں اب آپ کو وہ جگہیں دکھاؤں گا جہاں سے کلٹس میں شور پیدا ہوتا ہے جو کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دروازوں سے ہے اور وہ شور ختم نہیں ہوتا سلام علیکم دوستو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ کے لئے ڈھینوں نیک تمنائیں اور دعائیں لئے میں ہوں دلاور کمر آج کا ولوگ سپیشلی ان دوستوں کے لئے ہے جن کے پاس یہ والی شیف کلٹس کی ہے دوہزار سے دوہزار سولہ تک کی کلٹس جن لوگوں کے پاس یہ ہے ان لوگوں کو میں نے بہت بار کچھ شکایتیں کرتے دیکھا ہے کہ اس گاڑی میں شور ہوتا ہے اس کے دروازے کھٹکتے ہیں اس کے اندر سے چون چون کی کھٹ کھٹ کی ٹک ٹک کی آوازیں آتی ہیں تو میری گاڑی میں الحمدللہ ایسی کوئی آواز نہیں تھی پھر اچانک سے ایک آواز آنے شروع ہوئی اس والے بیک ڈور سے ٹھیک ہے لیفٹ سائیڈ کے بیک ڈور سے آواز آنے شروع ہوئی جسے میں نے سیٹ کرانے کے لئے میں اسے لے کے گیا ڈینٹر کے پاس ڈینٹر نے گیٹ کھولا اس نے کہا جی آپ کے یہ جو شیشیں ہیں اس گاڑی کے اس ڈور کے یہ کھٹکتے ہیں انہوں نے شیشوں کو تھوڑا گریس وغیرہ مبلیل وغیرہ لبریکنٹ دیا اور اس کے بعد اس نے بند کر دیا گیٹ میں کوئی کسی قسم کا کوئی شوہر نہیں تھا آپ دیکھ سکتے ہیں گیٹ بلکل ہوکی ہے لیکن اس کے باوجود اس سائیڈ سے جب بھی میں کسی بمپی روڈ پہ یا کسی ایسی جگہ پہ کوئی سولنگ وغیرہ جس طرح ہوتی ہے یا کوئی کچھا ہریہ ہوتا ہے یا کوئی بمپی روڈ ہوتی ہے تو وہاں پہ میں جیسے جاتا تھا تو اس سائیڈ سے ٹک ٹک کی آواز آتی تھی جب ڈینٹر سے یہ چیز سیٹ نہیں ہوئی تو پھر میں گھر آیا میں نے آ کے اس کی وہ جگہ چیک کی جہاں سے آواز آ سکتی ہے اور جو نوائز پیدا کر سکتی ہیں سب سے پہلے جو چیز میرے ذہن میں تھی وہ تھا یہ پھٹا ٹھیک ہے اس پھٹے کی آواز کی وجہ جو مجھے سمجھ آ رہی تھی وہ یہ تھی کیونکہ اس کی سائیڈ کے اوپر اس کی سائیڈ کے اوپر جو اس کی فٹنگ ہوتی ہے پھٹے کی یہ پلاسٹک کی ہوتی ہے تو میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ اس کی شاید اس جگہ سے کہیں سی آواز ہے اسے میں نے اچھی طرح چیک کیا اس کے نیچے لگے ہوئے جو بولٹ ہوتے ہیں یہ والے یہ تھوڑے تھوڑے لوس تھے ان کو بھی سیٹ کیا اس کے بعد بھی آواز موجود تھی اب تو اور بھی ٹینشن بڑھ گی آواز یہاں سے بھی نہیں ہے اب یہ دیکھیں اگر اس طرح سے اس کو ہلائیں تو یہ تھوڑی آواز پیدا کرتا ہے لیکن کیونکہ ان جگہوں پر ان جگہوں پر یہ سپورٹ کرتا ہے اس کی ڈگی جو ہے اس کی ٹرانک جو ہے وہ اس کے پکڑ لیتا ہے گریپ تو پھر یہ آواز نہیں کرتا تو اس کی بھی آواز نہیں تھی چیز تو کنفرم تھی وہ تھی کہ آواز اس والے دور کے قریب سے ہی کہیں سے آتی ہے لہٰذا میں بیٹھ کیا خود ہی اس دور کو اپن کرنے کے لیے اپنی گرمی ہے اور آپ لوگوں کے لیے میں ویلوگ بنا رہا ہوں تاکہ جن دوستوں کے پاس یہ گاڑی ہے اور محبت سے رکھی ہوئی ہے ان کو اگر یہ پرابلم ہے تو وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں میں گاڑی میں بیٹھ گیا ہوں پڑا پسینہ بھی آ رہا ہے اچھا میں اب آپ کو وہ جگہ دکھاؤں گا جہاں سے کلٹس میں شور پیدا ہوتا ہے جو کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دروازوں سے ہے اور وہ شور ختم نہیں ہوتا جن کا دروازوں میں شور ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے لیکن جن کا دروازوں کا شور نہیں ہے لیکن پھر بھی ٹک ٹک کی آوازیں آتی ہیں ان لوگوں کے لئے یہ ویڈیو بہت اہم ہے ہوتا ہی ہوں ہے کہ کلٹس گاڑی کے اندر جو چھت ہے اس کی چھت کیونکہ بہت بڑی ہے اور اس کے روپ ریل یہاں پہ جوڑ نہیں ہوتے بلکہ پوری جو چھت ہے وہ یہاں تک مکمل چھت ایک ہی ہوتی ہے انہوں نے اس کے اندر سپورٹس دی ہوئی ہیں یہ سپورٹ اس کی یہ میں دکھا رہا ہوں پکڑ کے کیونکہ میں نے چھت کا یہ جو کور ہے وہ نہیں اتارا ہوا یہ اس کی پٹیاں لگی ہوتی ہیں لوہے کی جو کہ یہاں پہ ایک یہاں پہ ہے ایک دوسری یہاں پہ ہے تیسری اس میں یہ یہاں پہ ہے بیک سائیڈ کے قریب ٹھیک ہے اور ایک آگے اس جگہ پر ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو پٹیاں ہیں یہ میں اس کی اوپر تصویر لگا کے اس کی پکچر واضح کر رہا ہوں جہاں پہ چھت اوپر سے اتاری ہوئی ہے کور جو ہے اب یہ دیکھیں یہ اس جگہ پر یہ پٹیاں اس طریقے سے لگی ہوئی ہوتی ہیں جو کہ سائیڈ پر یہاں پہ نٹ کے ساتھ کسی ہوئی ہوتی ہیں اب میری گاڑی میں سین کیا تھا کہ جو اس دور ہینڈل یہ والا جو ہے اس دور کے اوپر اس کے بالکل قریب یہاں پہ یہ جو پٹی آ رہی ہے یہ پٹی اور اس کا اس جگہ پر نٹ ہے یہ دیکھیں یہ والا نٹ ابھی میں اوپر سے ہی دکھا رہا ہوں اسے اوپر کلوز کو کیونکہ اب دوبارہ سے اسے کھولنا اور بند کرنا قدرے تھوڑا سا میری لئے مشکل تھا کیونکہ میں کوئی ڈینٹر تو نہیں ہوں جو اسے پریفیکٹلی اوپن کر سکوں اچھا میں نے کیا کیا یہ والی اس کی سیل اتاری یہ ہینڈل کھولا یہاں سے یہ اس کی گریپ نکل آتی ہے پیچ کاس کی مدد سے یہ ہینڈل کھول دیا یہ نکالی اور اس کو پگڑ کے اتارا اس سے پہلے میں نے اسے چیک کیا تھا یہ کھٹک رہا تھا تو یہ والا یہاں پہ جو دس کا نٹ لگا ہوا ہے اس نٹ کو میں نے پٹی کو ایک ہاتھ سے سہارا دیا اور اس نٹ کو اچھی طریقے سے کس لیا کسنے کے بعد میں نے دوبارہ سے چھت کو اوپر سے اسے کور کیا اور اسے کور کرنے کے بعد یہ پٹی دوبارہ واپس لگا دی اور اسے لے کے بمپی روڑ پہ نکل گیا اور الحمدللہ گاڑی میں کسی قسم کی کوئی آواز اب نہیں ہے بکرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کافی انفرمیٹیو رہی ہوگی اور جن لوگوں کو خط چھت کے اندر موجود ان سپورٹس کے کھٹکنے کی وجہ سے گاڑی میں شور آتا ہے وہ اس طریقے سے اسے حل کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ مل سکے